اسلام علیکم کے اہلے میری پیاری پیاری دوستوں کے امیدے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریہ سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ یہ آج کی ویڈیو ہے فروس خان اور ان کی ایکس وائپ علیزے پر ایکس وائپ اس لے کے آپ ان میں کچھ دن ہوئے کہ طلاق ہو گئی ہے جو کہ ایک بہت ہی بہت ہی دکھ والی مطلب بات ہے لیکن ہو گئی ہے تو ان پہ آج بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا کس کی وجہ سے ہوا کیوں ہوا تو جی یہ قصہ شروع ہوتا ہے جی جب فروس خان اور سجل علی کے ڈرامے آ رہے تھے اور ان کے کافی سارے ڈرامے ایک ساتھ آئے تھے تو یہ بات اڑی تھی اور ویسے بھی میڈیا میں یہ بات کافی مشہور ہوئی گئی تھی سب کوئی پتہ ہے ظاہرے آتی ہیں خبریں کہ فروس خان اور جو سجل ہیں ان کا آپس میں اور لگ ایسا رہا تھا کہ ان کی شادی ہو جائے گی آپس میں شادی ہو جائے گی لیکن جب فروس خان کی شادی ہوئی اعلان ہوا جو بھی ہوا کہ شادی ہو رہی ہے اور جب شادی ہوئی اور دلن دیکھی گئی تو جی دلن تو وہاں پر سجل کے علاوہ کوئی اور تھی تو پتہ چلا کہ سجل سے شادی نہیں ہوئی جو بھی ان کے درمیان ہوا ہوگا بریک اپ ہو گیا جو بھی ہو گیا جو خیر ہوا سجل کی ہو گئی آہد رضا میر سے پھر اس کے بعد شادی فروس خان کی تو خیر پہلے ہو گئی تھی وہ علیزے سے ہوئی جو ان کے مدر فادر اور ان کی بہنوں اینوں کی پسند کی وہ لڑکی تھی جس سے فروس خان نے خوشی خوشی شادی کر لی اور ماشاءاللہ ٹھیک تھا کرانے لگے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے جھگڑوں کی خبریں بھی آئیں علیدگی کی بھی خبریں آئیں بہت کچھ ہوا لیکن پھر پتہ چلا ان کا ماشاءاللہ بی بھی ہوا ہے بیٹی ہوئی تھی آئی تھنگ تو بیٹی ہوئی اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک تھاک ہو گیا سب ہو گیا پھر بیچ میں اس کی سجل کی بھی شادی ہو گئی تھی آہد سے جو کہ آئی تھنگ دو سال چلی پھر ان کی بھی طلاق ہو گئی علیدگی ہو گئی پس آج کل یہ چیز بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مطلب صرف میڈیا کی بات نہیں کروں گی میں عام زندگی میں بھی لوگوں کے گھروں میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے وہ چیز کافی بڑھ چکی ہے پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو ہر جگہ بہت زیادہ طلاقوں کا جو طلاق ہیں ان کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جو کہ ایک بہت افسوسناک خبر بھی ہے اور بات بھی ہے بات کریں گے جی فروز خان کی تو فروز خان کی جو شادی کی بیچ میں جو جھگڑوں کی اور اس کی خبریں آئیں تھیں وہ تو خیر میں نے بتایا وہ پھر تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی تھی ان کا بیبی بھی ہو گیا تھا مطلب بیٹی ہوئی تھی اور پھر آئی تنک ان کا بیٹا بھی ہے دو بچے ہیں ان کے بیٹی تو مجھے پکی خبر ہے لیکن بیٹا بھی ہے بیٹے کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے لیکن اس کا ذکر کے ساتھ ساتھ ایک ذکر اور بھی بتا دوں کہ ایک ذکر انہوں نے شاید اپنے انٹرویو میں کیا تھا کہ میں ایک شکی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں زندہ ہی گزار رہا ہوں تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جس فیڈٹ سے ہیں مطلب فروز خان یا ان جیسے اور بھی جو لوگ ہیں جس فیڈٹ سے ہیں اس میں تو ویسے ہی شک زیادہ رہتا ہے اور عورتیں تھوڑی سی ڈری بھی بھی رہتی ہیں اور پھر ہزبینڈ ہینڈسم اور پھر اس طرح میڈیا ویڈیا میں ہوں سب کچھ ہو لڑکیوں سے سب سے دوستی ہوں تو اس میں شک ہوتا بھی ہے تو آپ نے شک کا موقع ہی کیوں دیا یعنی کہ آپ اس طرح رہتے تھے کہ آپ نے ان کو شک کا موقع دیا نہیں تو وہ شکل سے علیزہ جو ہے اتنی جاہل اور انپڑ لگتی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا تالی ایک حد سے نہیں بچتی ہے مطلب بہت آسان ہوتا ہے آکے بیویوں پہ الزام ڈال دینا کے بہت شکی ہے بہت پہمی ہیں بہت یہ ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے شوہر کی طرف سے بھی کہ بیویاں ایسی ہو جاتی ہیں یا ان کو اس قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو شوہروں کو ان پہ الزام لگانے سے پہلے تھوڑا اپنا بھی موازنہ کر لینا چاہیے تو خیر اب تو کیا مواز نہ ہو کیا کچھ ہو اب تو بات ہی ختم ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور اب بچوں کے معاملے میں کیس چل رہا ہے ان کا سٹی کوٹ وغیرہ میں میرے خیال میں کل ان کی ہیرنگ وغیرہ بھی ہے تو بچوں کے لیے ایک شاکنگ خبر ہے کہ بچوں کے لیے پروز خان نے کہہ دیا جسے بچے تو ماں کے پاس رہ سکتے ہیں وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے جس سے تھوڑا سے زیادہ تھوڑے سے زیادہ شک ہو رہا ہے کہ وہ سجل اور ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے مطلب جہاں پر دھوان اٹھ رہا ہے چنگاری ہے وہاں مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے ایسی بات نہ کہ بچے بھی رکھنے کو تیار وہ نہیں ہے ایسے بزد نہیں ہے کہ بچے رکھیں گے نہیں لیکن اس چیز پر بزد ہیں جو کیس چل رہا ہے کہ میں بچوں سے جب چاہوں مل سکتا ہوں لیکن علیزہ صاحبہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پر اس کا صاحبہ بھی نہیں پڑھنے دے سکتی میں اس کو اس طرح نہیں ملنے دے سکتی کہ یہ جب چاہے ملے مطلب ایک لیمٹ ہو کہ ہاں بھائی مہینے میں پندرہ دن میں ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ملا جائے چیز دفعہ بھی جب پروز صاحب پروز خان کو جب ملنا تھا تو عدالت سے جب ان کو اجازت ملی تھی تو صرف آدھے گھنٹے کی اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں اور ابھی بھی وہ اس اس پر ہیں کہ مطلب وہ بچوں سے جب چاہے مل سکتے ہیں لیکن وہ رہ ماں کے ساتھ سکتے ہیں مطلب وہ بچوں کو رکھنے کو ایسا تیار نہیں ہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہ جو بات بڑی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سجل کا جو عمل دخل ہے وہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے بیکار کی بات کی گئی ہوگی اور اتنا بڑا فیصلہ اس نے ایسا ہی لیا ہوگا یا آپ دونوں کے درمیان جو بھی ہوئی ہوگی بات چیئے تو جبکہ آپ کی وائف نے تو مطلب ان کی جو فروز خان کی وائف ہیں انہوں نے تو ان پر الزام بھی لگایا ہے مارک تک کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں کافی دفعہ تو مطلب یہ لوس ٹیمپر ہیں فروز خان صاحب جبکہ ڈراموں میں تو ایسا ہی دیکھتے ہیں اب اصلی زندگی میں نہیں پتا ہوتا ہے انسان کا لیکن ان کی وائف نے تو بولا ہے کہ یہ مطلب ٹھپا لگایا ہے اس بات پر کہ یہ اصل زندگی میں بھی لوس ٹیمپری ہیں یعنی کہ جو گرداری حضہ کرتے ہیں توڑے بہت ملتے جلتے ہی ہیں یہ کچھ تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے بس یہی اور کہنا تھا کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس قسم کے یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان بس اس میں جو پستے ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اب ان دونوں چھوٹے بچوں کو باپ کا پیار بھی چاہیے ماں کا پیار بھی چاہیے لیکن ان دونوں کی لڑائی میں وہ پس گئے آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور اگر سجل کے ساتھ یہ سب سلسلہ ہے تو بے انتہا غلط ہے بے انتہا غلط ہے سجل کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ ایک شادی شدہ آدمی ہے ان کی بیوی ہے دو بچے ہیں پیارے پیارے ایک مکمل گھر ہے کہ اب اس میں اس طرح ٹانگیں نہ آڑائی جائیں اور اگر یہ سارے معاملات ختم ہونے کے بعد واقعی سجل کے ساتھ شادی ہو گئی تو پھر تو علیزے کو وہمی عورت اور شکی عورت نہیں بولا جائے گا ظاہر ہے پھر تو صحیح بات ہوئی کہ جس وجہ سے ان کو شک ہو رہا تھا تو اس پہ ٹھپا لگ گیا آپ لوگ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہ جو کچھ ہوا ہے واقعی غلط ہوا ہے میرے خیال سے تو واقعی غلط ہوا ہے سب ہی بولیں گے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کریے گا میرے چینل کو سنتے نہیں ہیں آپ لوگ بول دیتی ہوں میں بس سنتے نہیں ہیں چلیں جی پھر ملیں گے کسی اور ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھے ریویو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ